السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں پانچ چیزوں سے متعلق پانچ اہم خوابوں کی تعبیر میں بیان کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں ان پانچ خوابوں کی تعبیر ارض کروں میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہم سے اپنی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہم سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں اس کا پورا طریقہ ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے یہ جو لنک آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے اس لئے آپ پہلے پورا طریقہ سیکھئے کیسے ہم سے خواب کی تعبیر معلوم کریں تب ہی ہم آپ کے خواب کی تعبیر بتائیں گے ورنہ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی مرضی سے کیسے ہی کمنٹس میں لکھیں گے تو آپ کی خواب کی تعبیر بتانا ہمارے لئے مشکل ہوگا اس لئے اس طریقے پر خواب کی تعبیر معلوم کریں آئیے اب خواب کی تعبیر کے سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خوابیں خواب میں باغ سبزہ ہریالی وغیرہ دیکھنا کیسا ہوتا ہے کسی نے خواب میں باغ دیکھا یا ہریالی سبزہ وغیرہ دیکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے یاد رکھیں خواب میں باغ سبزہ ہریالی دیکھنا اچھا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مالی انشاءاللہ فراوانی نصیب ہوگی مالی اعتبار سے بڑھوتری اور ترقی نصیب ہوگی اور زندگی میں اللہ تعالی اس خواب دیکھنے والوں کو خوشیوں سے نوازے گا یعنی باغ دیکھنے کا سبزہ اور ہریالی دیکھنے کا خواب اچھا ہوتا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے دوسرا خواب ہے خواب میں چھپکلی مارنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے خواب میں چھپکلی مار بھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے سے کوئی نفسانی گناہ ہو رہا ہے یا وہ کسی نفسانی اور شہوانی والے گناہ میں مبتلا ہے یہ خواب اس کی علامت اور دلیل ہے لہذا اگر خواب دیکھنے والا کسی ناجائز طریقے پر افن نفس کی خواہش کو پورا کر رہا ہے تو اس کو اس گناہ سے باز آنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالی سے اپنے لئے آفیت کی دعا کرنی چاہیے تیسرا خواب ہے خواب میں میت کا پیسے یا کوئی اور سامان مانگنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے کوئی مرہوم یا میت اس سے پیسے مانگ رہا ہے یا کوئی اور سامان مانگ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ آپ میت کے لئے عصال سواب کریں میت آپ سے عصال سواب کی تمنا کرتا ہے اور آپ سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو نیکیاں کر کے صدقات کر کے قرآن کی تلاوت کر کے نفل عبادتیں کر کے سواب پہنچائیں گے اس لئے وہ آپ کو خواب میں کچھ بھی مانگتا ہوا نظر آیا ہے اس لئے آپ اپنے مرہوم اور میت کے لئے جو آپ سے خواب میں کچھ مانگ رہا ہے اس کے لئے عصال سواب ضرور کریں یہی اس خواب کی تعبیر ہے چوتھا خواب ہے مرہوم کا اپنی طرف بلانا کسی شخص سے نہ دیکھا کہ کوئی مرہوم اور میت جس کے انتقال ہو چکا وہ خواب نہ کر کے خواب دیکھنے والے کو اپنی طرف بلا رہا ہے ایسے کر کے کہ میرے پاس آ جاؤ تم تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یاد رکھیں کہ اگر کوئی مرہوم آپ کو خواب میں اپنی جانب بلا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کا بہت بڑا خیرخواہ ہے آپ کے حق میں بھلائی اور اچھائی چاہنے والا ہے اور بلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نیکیوں کی جانب فوکس کرو گناہوں سے اللہ کے نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ اس لیے کہ تمہیں بھی ایک دن ایسے ہی یہاں آ جانا ہے جہاں میں آیا ہوں اور یہاں آنے کے بعد نیکیوں کی ضرورت خیر خیرات کی ضرورت اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اس لیے یہ مطلب ہوتا ہے مرہوم اور مییت کا اپنی جانب بلانے کا تو اگر آپ نے اس طرح ایک خواب دیکھا ہے کسی گناہ میں ملوث ہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھنے لگئے یا صدقات کا احتمام کیجئے قرآن کی تلاوت کیجئے چھوٹے بڑوں کے خیال کیجئے یہی اس خواب کی تعبیر ہے پانچوہ خواب ہے خواب میں بھاگنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خواب میں بھاگ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یاد رکھیں خواب میں بھاگنا اچھا نہیں ہوتا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا کامچور ہے اور یہ اپنی ذمہ داریوں سے اس کا پیچھا چھوڑانے کا مزاج ہے ذمہ داری ادا کرنے اور ذمہ داری نبھانے کا مزاج نہیں ہے کون انسان اس بات کو پسند کرتا کہ وہ ذمہ داری نہ نبھائے تو یہ خواب بھاگنے کا اچھا نہیں ہے اس لئے جب آپ اس طریقے کا خواب دیکھیں تو اس خواب سے کہ شر سے بچنے کے لئے اللہ سے آفیت کی دعا کریں اور خواب سے شر سے بچنے کے لئے کچھ صدقی کا بھی احتمام کرنے تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پانچ چیزوں سے متعلق پانچ خوابوں کی تعبیر عرض کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لئے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ